میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہاں آنا چاہیے اور یہ جگہ جو ہے وہ انجائی کرنی چاہیے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کیا بڑی نظارہ ہمیں یہاں سے مر رہا ہے کیا زبردست یہ جگہ لگ رہی ہے میرے چینل ابھی نیا ہے مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور پیار کی ضرورت ہے ہیلو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو سنو فال جو ہے اس ٹائم ہو رہی ہے دوستو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے اس ویڈیو کو آپ پورا لاس تک دیکھنا اگر پسند نہ بھی آئے تو آپ ڈسٹ لائک کر سکتے ہو آج میں آپ سب کو یہاں کا ایک ریزورٹ جو ہے وہ گھومانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے لیک ویو ریزورٹ کاٹھا جو کہ بھدروہ میں پڑتا ہے تو چلو دوستو یہ ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں یہ ہے راستہ لیک ویو ریزورٹ کے لیے یہاں سے مشکل سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے راستے کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو ویو بھی دکھاتے ہیں یہاں کا کتنا زبردست لگ رہا ہے کافی زیادہ تیز سنو فال جو ہے اس وقت ہو رہا ہے زیادہ لوگ بھی راستے پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے ویو رہا ہے جو صورت کے لوں کے بعد ٹمپریچر اور بھی کافی کم ہو گیا ہے لگ بگ ہم پہنچنے ہی والے یہاں سے تھوڑا سا ہی دور ہے یہ ہے گیٹ یہاں سے اندر جانے کے لیے لیک ویو ریزارٹ گاٹھا بھدر ہوا فونریشن سٹون لیڈ بھئی جناب غلام نبی آزاد آنریبل چیف نشٹر جمو اینڈ کشمیر سٹیڈ آن نومبر 2006 اس کی اناغوریشن جناب غلام نبی آزاد صاحب نے کی تھی جب وہ دوہزار چھے میں یہاں کے چیف نشٹر تھے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ گیٹ سے اندر کا نظارہ کتنا بڑیہ لگ رہا ہے سنو فال میں کیا زبردست نظارہ ہمیں اس ٹائم میر رہا ہے کیا زبردست ویو مل رہا ہے اس ٹائم ہمیں پہاڑ جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈھکے ہوئے ہیں دھن سے دوستو یہ ویو دیکھو آپ کیا زبردست لگ رہا ہے حالانکہ ابھی سنو جو ہے وہ جمع اتنی زیادہ ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا بڑیہ جو ہے وہ ویو ہمیں اس ٹائم میر رہا ہے یہ ہے یہاں پہ ایک لیک یہ دیکھ سکتے ہو آپ کیا بڑیہ ویو ہمیں مل رہا ہے اس ٹائم اور سے برف گر رہی ہے اور ایک ultimate view ہمیں یہاں پہ ابھی میر رہا ہے اس ٹائم دکانے بھی بند ہیں یہاں پہ کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں تو دکانے کھولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے لیک میں ابھی پانی جو ہے وہ کافی کم ہے پانی نکال لیا گیا ہے اس میں سے یہ دوسری طرف سے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں اگر یہاں کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہو مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ جگہ جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کا دل بھی کر رہا ہوگا یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ سنو کو جو ہے وہ انجوائے کریں اور میں بھی آپ سب لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہاں پہ آؤ اور یہاں کی جو سنو فال ہے اس کو انجائے کرو یہاں کی ونٹرز کو انجائے کرو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا بڑیا جو ہے وہ نظارہ ہمیں مر رہا ہے پہاڑ تو زیادہ دکھائی دے نہیں رہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے پورے پہاڑوں پہ جو ہے ابھی دھند پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے وہاں اس جگہ چلتے ہیں اور وہاں سے میں آپ کو پورے لیک کا جو ہے وہ ویو کراتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو آپ بلکل کارنر پہ کھڑا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ ویو کرا رہا ہوں اس لیک کا دوستو یہاں پہ تین لیک ہے یہ جو ہے سب سے بڑی جھیل ہے یہاں پہ اس ریزورٹ کی کیا زبرتس یہ جگہ لگ رہی ہے یہاں سے نیچے جلتے ہیں میں آپ کو دوسری جھیل بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ یہ دوسری جھیل ہے یہاں کی اس ریزورٹ کی اس کے ساتھ میں یہ ایک اور جھیل ہے جو کہ یہاں کی تھوڑ ہے تیسری جھیل یہاں کی وہ اس کے ساتھ میں ہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا باری میں کتنی خوبصورت یہ جھیل جو ہے ابھی لگ رہی ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیمپل بھی ہے یہاں پہ اس ریزورٹ میں میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہاں آنا چاہیے اور یہ جگہ جو ہے وہ انجائی کرنی چاہیے پیچھے ابھی پہاڑ جو ہے وہ نظر آرہے ہیں ابھی جو ہے سنو فال کم ہو گیا ہے پہاڑ بھی تھوڑے تھوڑے دکھنے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ہلکی ہلکی بھرف اور اوپر سے یہ پیڑ پودے کتنا خوبصورت ویو ہمیں دیتے ہوئے یہاں پہاڑ بھی آپ کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پہ ابھی لوگ بھی آپ کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا برف کی وجہ سے ٹمپریٹر جو ہے وہ کافی زیادہ گر گیا ہے اگر سنو فال یہاں پہ تھوڑی جمع ہو جاتی ہے تو پھر میں ایک وار پھر سے تھوڑا لانگ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا سنو فال کا ویو اس ریزورٹ کا تو چلتے ہیں واپس اس ریزورٹ سے یہاں پہ کار پارکنگ کے لئے بھی کافی ساری جگہ ہے یہ پارکنگ ہے اس ریزورٹ کے لئے گاڑیاں رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کافی ساری پارکنگ جو ہے کافی ساری جگہ ہے یہاں پہ پارکنگ کے لئے یہ یہاں کا چھوٹا سا ہائیڈل پاور سٹیشن یہ دیکھ سکتے ہو آپ ٹین کلو وارٹ مایکرو ہائیڈل پاور پروجیکٹ جس کی اناغریشن بھی گلاب نبی آزاز صاحب نے کی تھی یہ ابھی بند ہی پڑا ہوا ہے یہ ہے یہاں کا مین روڈ اگر آپ اوپر سے آ رہے ہو اوپر کی طرف سے سٹی والی طرف سے تو آپ کو رائٹ میں ٹرن کرنا ہے اور اگر آپ دھومیل والی سائیڈ سے آ رہے ہو تو آپ کو لیفٹ میں ٹرن کرنا ہے یہ ہے لینڈ وار کی یہاں کا اگر کوئی نیا ہے تو اسے کوئی مشکل نہ ہو ڈھونڈنے میں میرے چینل ابھی نیا ہے مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور پیار کی ضرورت ہے اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لئے تو پلیز فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتاؤ کہ یہ جگہ آپ سب لوگوں کو کیسی لگی اس ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہاں پہ اینڈ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ بھی جس بے ایک ارہ میں ملتے ہیں بھائی ایک ایرہ میں ملتے ہیں موسیقی